اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے آئیشہ آج میں آپ کو میکسیکو کی سب سے خوفناک عورت کی کہانی بتانے جا رہی ہیں بلکہ یہ کہانی نہیں ایک جیتا جاکتا اور ایک سچا واقعہ ہے دوستو میکسیکو کے ایک پہاڑی علاقے میں بہت سے غار ہیں اور ان غاروں کے نیچے پہاڑوں کے دامن میں کئی خوبصورت گاؤں بھی ہیں یہاں پہ غریب کسان رہا کرتے تھے دوستو یہ واقعہ ہے 1963 کی ایک رات کا جب ایک سو چودہ سالہ لڑکا جس کا نام ہے سیاستن گرورو اس نے ان غاروں میں جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان غاروں کے بارے میں جو مشہور تھا کہ یہاں پہ خزانہ چھپا ہے ایک دن اس نے رات کے گاؤں سے باہر غاروں کا رخ کیا اور دیکھا کہ دور کہیں ایک غار سے روشنی آ رہی ہے وہ اسی سمت چل پڑا جیسے ہی وہ دوست ان غاروں کے قریب جاتا ہے اسے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی دہائے درد سے اور خوف سے چلا رہا ہے پھر اچانک اس لڑکے نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اس کی روح وہ منظر دیکھ کر کام گئی دوستو وہ وہاں سے فوراں بھاگا دس کلو میٹر تک بھاگتے بھاگتے وہ ایک پولیس سٹیشن جا پہنچا اس کے تمام باتیں پولیس والوں کو بتائیں لیکن پولیس والوں پر یقین نہیں کر رہے تھے اور پولیس والوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو ہم اس پہ ضرور ایکشن لیں گے لیکن وہ نہ مانا چنانچہ ایک پولیس افسر اس لڑکے کے ساتھ اس غار میں جانے کو تیار ہو گیا لیکن دوستو غار میں جانے کے بعد وہ دونوں کبھی واپس نہیں آئے کافی دن گزر جانے کے بعد پولیس نے اور میکسکن فوج نے فوراں ایکشن لیا کہ واقعی ان غاروں میں کوئی بہت بڑی گڑ بڑ ہے دوستو اب چلتے ہیں چھ مہینے پیچھے جو کہ اصل کہانی ہے ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے واقعہ پیش آیا دوستو آج سے چھ مہینے پہلے دو بھائی قریب کے گاؤں میں رہتے تھے وہ چوری اور ڈکیتی کرتے تھے پھر ایک دن انہوں نے سوچا کہ کوئی بہت بڑی ڈکیتی کرتے ہیں تب انہوں نے سوچا کہ قریب کا گاؤں چھاڑ پھونک پر یقین رکھتا ہے ہم وہاں پہ جا کے نبی ہونے کا یا دیوتا ہونے کا دعویٰ کریں گے پھر وہ ہمیں فالو کرنے لگیں گے اور یوں ہم گاؤں والوں کو لوٹ کر فرار ہو جائیں گے وہ ایسا ہی کرتے ہیں گاؤں ہی کرتے ہیں گاؤں والے ان پر یقین کرنے لگتے ہیں اور انہوں نے پوجھنے لگتے ہیں وہ گاؤں والوں سے تنہ تنہ کی خواہشات پوری کروانے لگتے ہیں گاؤں والوں کو ان پر شک ہو جاتا ہے تاکہ یہ دونوں بھائی کہ کہیں یہ دونوں بھائی فراری ہے تو نہیں ہے اور یہ بات ان دو بھائیوں کو بھی پتا چل جاتی ہے اگلے دن وہ دونوں بھائی ایک توائف سے ملتے ہیں اور اسے اپنے مشن کا حصہ بننے کی پیشکش بھی کرتے ہیں وہ توائف کو دیوی بننے کا ڈراما رچانے کا کہتے ہیں جس سے دوبارہ وہ گاؤں والوں کا اعتماد حاصل کر سکیں دوستو یہیں سے ہوتی ہے اصل کہانی شروع وہ توائف بھی دیوی بننے کا خوب ناٹک کرتی ہے گاؤں والے اس کے آگے چھک جاتے ہیں اور اسے دیوی ماننے لگتے ہیں اب دوستو توائف کو بھی لگنے لگتے ہیں کہ وہ سچ میں دیوی ہے اور خدا نے اسے زمین پر گاؤں والوں کے لیے ہی بھیجا ہے وہی چیز یہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہے اور وہ گاؤں والوں کو حکم دیتی ہے گاؤں والے اپنے جانروں کی قربانی دینے لگتے ہیں اور خون دینے لگتے ہیں یہ خون وہ توائف روز پینے لگتی ہے کچھ دن بعد دوستو اس توائف کو خبر ملتی ہے کہ کوئی اس کی مخبری پولیس کو کرنے جا رہا ہے پھر وہ توائف ایسی گھناؤنی چال چلتی ہے کہ سن کے آپ کے رونگٹیں کھڑے ہو جائیں گے دوستو وہ تمام گاؤں والوں کو اسی غار میں بلاتی ہے کہ آج سارے گاؤں والوں کی دعوت ہے چنانچہ وہ دو آدمیوں سمیت سارا گاؤں اسی غار میں دیوی کے کہنے پر چلا جاتا ہے پھر توائف ان گاؤں والوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کو مار ڈالو یہ تمہارے گاؤں کے لیے منحوس ہیں یہ دیفتہ کا حکم ہے گاؤں والے اس جھوٹی دیوی کے لفظوں کے جادگ میں ایسے جھکڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ایک اشارے پر ان دو آدمیوں کو مار ڈالتے ہیں اب ان آدمیوں کی لاشوں سے جو خون دینے لگتا ہے وہ توائف اس خون کو پینے لگتی ہے جیسے وہ اسے خون پیتی ہے تو وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ آج کے بعد وہ جانبا کا خون نہیں پیے گی بلکہ وہ ایک انسانی خون پیے گی تو یہاں سے خونی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دوستو لوگار میں انسانی قربانی دینے لگتے ہیں اور یہی وہ چیز تھی جو اس سولہ سالہ لڑکے نے دیکھی تھی وہ پولیس افسر اور سولہ سالہ لڑکے کی گمشودگی کے بعد میکسیکو کی فوج اس غار پہ حملہ کر دیتی ہے حملے کے دران بھائی مارے جاتے ہیں اور کچھ گاؤں والے بھی جو ان لوگوں کو فالو کرتے تھے فوج اس توائف یعنی جھوٹی دیوی اور اس کے بھائی کو پکڑ لیتے ہیں جب فوج غار میں جاتی ہے تو وہاں کا منظر دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتی ہے وہاں تیوار پہ چاروں طرف خون ہی خون تھا اور لاشوں کے حصے کٹے ہوئے جگہ جگہ پڑے تھے یہی نہیں دوستو پولیس افسر اور سولہ سالہ لڑکے جو کہ اس غار پہ جانے کے بعد غمشدہ ہو گئے تھے ان کے بھی وہاں پہ کٹے ہوئے حصے پڑے ہوئے تھے اور ان کی لاشے بھی تھیں دوستو یہ میکسیکن ہسٹری کا بہت ہی انسانی خوفناک اور سچا واقعہ ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے مزید مجھے انکریج کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تینکیو سو مچ